رحیم آج ہم ڈاپٹر مبشر صاحب کے رحاج کا پہ آئے ہیں اور انتہائی سوگوار دل کے ساتھ آج ڈاپٹر صاحب دنیا سے چلے گئے اور آج ان کا حتم کل تھا اس دعائیہ تقریب میں ان کے پرانے دیرینہ دو شامل ہوئے پارٹی کے کارکند شامل ہوئے اور ڈاپٹر صاحب کا اور پارٹی کا ایک بڑا دیرینہ رشتہ تھا پارٹی کے فاؤنڈر میمبر تھے جس کے خواب دیکھے گئے تھے شہید بھٹو نے اپنے دوستوں ڈاپٹر مبشر صاحب اور باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس ملک کو ایک جدید ریاست بنانے کے خواب دیکھے تھے ہماری یہ نسل تو آج چلی گئی خواب ابھی جاری ہے سفر مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگ بونے ہوتے جارے ہیں یہ بڑے کمال کے لوگ تھے ڈاپٹر مبشر حسن وہ شخصیات ہیں ایسے لوگ اب کہاں ملیں گے کہ ڈاپٹر صاحب کا اس دنیا سے جاتے ہوئے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی جائداد ہے وہ بندہ جو اس ملک کا وزیر خزانہ رہا پاکستان بیپلز پارٹی کا فاؤنڈر ایک بہت بڑا شخص اور وہ جاتے ہوئے اپنے جو کچھ تھا اپنی زمین یہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ ایک ٹرسٹ کو دے گئے جہاں پہ ان کی اہلیہ بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ٹریننگ کا ایک ادھارہ چلاتی ہیں ایسے لوگ آج حالات سے نکلنے کے لیے جتنے بڑے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری تھے وہ کہتے ہیں نا کہ خاک میں کیا صورتیں وہ تھیں کہ پنہاں ہو گئی یہ تھے وہ لوگ اور آج ہمیں بڑا تکلیف اور دکھ بھی ہے اور جو چیلنج ڈاٹر صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے شہید بھٹو کے ساتھ مل کے انہوں نے جو خواب دیکھ کے تو ان چیلنجز سے ہوتا براہن میں کے لیے وہ چیلنجز آج بھی جاری ہیں ان کو بھی اس وقت بڑے چیلنجز تھے ہمیں بھی آج بڑے چیلنجز ہیں اور یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک ہم ان کے خواب پورے نہیں کرتے جب تک ہم پاکستان کو ایک جدید اور محضب بیاست نہیں بناتے اور اس ملک کے لوگوں کو دنیا کے محضب ملکوں کے لوگوں کے انکشاریوں کے برابر حقوق نہیں دلواتے کارہ سب آپ نے کہا کہ سفر مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگ بونے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا کب تک عروج رہے گا اور جنرمن لوگ ہیں جب تک ہم رول آف لاؤ کو جب تک ہم قانون کی حکومت کو جب تک ہم آئین کی عملداری کو دل سے نہیں مان لیتے اگر ہمارے افراد اور ادارے اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالاتار سمجھیں گے وہ اکھلے کل اور اپنے آپ کو آئین سے بالاتار سمجھیں گے اور وہی سمجھیں گے کہ جو ہم سمجھتے ہیں وہی درست ہے وہ کنسلٹیٹیو پروسس سے وہ دنیا کے عزمائے ہوئے رستے پر چلنے کی بجائے اپنے دیئے ہو رستے پر چلنے کی کوشش کریں گے یہ سفر مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے کارا صاحب کارونا نے مورے ملک میں قوف اور پیدا کیا ہوا ہے پنجاب میں آپ رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب کارونا کے لیے استحار ہے اللہ ناکھر اگر یہاں پر صورتحال ہوتی ہے جو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی تک پنجاب میں صورتحال نسبتاً بہتر ہے اللہ کرے کسی تلخ صورتحال کا کسی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن میں سندھ کی حکومت کو اپریشیٹ کروں گا ان کو صرف ہمارے ملک کے لوگ تو نہیں کر رہے ہماری حکومت تو نہیں کر رہی لیکن پوری دنیا کے لوگ سندھ حکومت کے رسپانس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں اسی رسپانس کی فیڈل گورنمنٹ سے بھی توقع تھی جب ہی تک انہوں نے پوری نہیں کی اور اب سمجھتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جو زیارات سے واپس آئے یا جو برطانیہ وغیرہ سے ان ملکوں سے واپس آئے ہیں تو ان علاقوں میں جانے والے بہت بڑی اور اب ان کو ایک اور تیاری کرنے کے ضرورت ہے ایک طرف یہ اپیڈیمک ہے جو بلکہ دنیا بھر میں ایک وبا کے طور پر اختیار ہو گئی ہے اور ابھی ہمارے ہاں پھر موسم آ رہا ہے جس سے ڈینگی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے یہ دونوں بیماریاں ایک کٹھی ہوئیں تو خدا نہ خاصتہ کوئی بڑا کریسس کھڑا نہ ہو سو حکومت پنجاب کو خاص طور پر باقی ساری حکومتوں کو بھی اور فیڈرل کومنٹ کو بھی اس معاملے کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے ایک کاروائی ہے جی اپنے سیاسی مخالفوں کو دبایا جا رہا ہو اپنے عدالتی جو فیصلے ان کے خلاف کرنے والے کچھ لوگ ہوں جج ہوں ان کو منظر سے ہٹایا جا رہا ہو جہاں اپنے پیاروں کو ایکسٹنسی نہ دی جا رہی ہو وہاں پہ اس طرح کے میڈیا والے قابل قبول تو نہیں ہوتے دہذا یہ حالت تو ہمیں نظر آ رہی تھی لیکن اس کیس میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی طلب کیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی پہلے ہی کومنٹ کر رہی ہے اب آپ میڈیا والے دوستوں کو بھی سمجھ آئی کہ جو سیاسی لوگ شور کرتے تھے یہ صرف اپنے لیے نہیں کرتے تھے جب ہم کہتے ہیں کہ ایسے کالے قوانین جب حکمران کے ہاتھ میں ہوں گے تو یہ ہتھیار وہ کسی کے خلاف بھی استعمال کر سکے گا یہی فاشزم ہے کہ اپنے خلاف بولنے والی ہر آواز کو بند کرو آج یہ یہی کر رہے ہیں یہ ان آوازوں کو بند کر رہے ہیں لیکن میر شکلو رحمان سے اختلاف کریں یا اتفاق رکھیں یہ دونوں طورتوں میں ہو سکتا ہے لیکن بہرحال جنگ کی اپنی ایک تاریخ ہے جنگ جنگ کرتا رہتا ہے جنگ 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 جنگ